فخر زمان دورہ نیوزیلینڈ سے باہر ہو گئے اس کی وجہ کیا بنی؟ یہ بزانے سے پہلے میری آپ سے دنگوات تھے کہ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں بائیں ہاتھ کے اوپنر فخر زمان کومی سکوارڈ کے ہمراہ نیوزیلینڈ روانہ نہیں ہوں گے اتوار کے روز فخر زمان کو بخواہ کے علامات ظاہر ہوئیں ٹیم ڈاکٹر کی جانب سے متعد مرتبہ چک اپ کے باوجود فخر زمان کے بخواہ میں کمی نہیں آئی اس کے بعد ٹیم منجمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اسکوارڈ میں شامل دیگر کھلاڑیوں اور سپورٹ سٹاف کی صحت اور حفاظت کے پیش نظر فخر زمان نیوزیلینڈ کے لئے کومی سکوارڈ کے ہمراہ 23 نومبر کی صبح نیوزیلینڈ روانہ نہیں ہوں گے بخواہ کے علامات ظاہر ہونے کے بعد فخر زمان کو مکمل طور پر آئیسولیٹ کر دیا گیا اس حوالے سے پی سی بی کا میڈیکل پینل فخر زمان سے مسلسل رابطے میں ہے اور وہ ان کے مکمل صحتیابی تک ان سے رابطے میں رہے گا ٹیم منجمنٹ نے فخر زمان کا متبادل نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے دورہ نیوزیلینڈ کے لئے اعلان کردہ کومی سکوارڈ میں شامل ٹیم ڈاکٹر اور پی سی بی میڈیکل پینل کے سربراہ ڈاکٹر سوہیل سلیم کا کہنا ہے کہ 21 نومبر کو سکوارڈ کے دیگر عراقین کے ہمراہ فخر زمان کے لئے کئی کرونا ٹیس کی ریپورٹ بھی منفی آئی تھی تاہم 22 نومبر کو ان میں تیز بخار کے علامت ظاہر ہوئی انہوں نے کہا کہ فخر زمان میں بخار کے علامت ظاہر ہوتے ہی انہیں فوری طور پر دیگر سکوارڈ سے ایسولیٹ کر دیا گیا تھا فخر زمان سے مسلسل رابطے میں ہیں مگر ہم سکوارڈ میں شامل دیگر عراقین کی صحت اور عفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے کومی سکوارڈ 23 نومبر کی صبح تین بجے لہور سے نیوزیلینڈ کے لئے روانہ ہوگا امید ہے آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر لگی ہے تو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کرکٹس کی تمام خبریں آپ تک سب سے پہلے پہنچانے کی کوشش کریں شکریہ